چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ پانچ سوالات میدان حشر کے دہری انسان سکھیے جائیں گے جب تک ان پانچ سوالوں کا جواب نہیں دے لیتا تو ایک رتی بھی اپنی جگہ سے سرک نہیں سکے گا ان میں سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ تجھے ہم نے عمر اتا کی تھی زندگی تھی ستر سال اسی سال سو سال ہزار سال جتنا بھی اللہ تبارک و تعالی کا منشاہ اور سنت تھی اتنی حیات اور زندگی تجھے ہم نے عطا کی تھی اس زندگی کو تم نے کہاں پر فنا کیا کہاں خرچ کیا اس زندگی کو یہ پہلا سوال ہوگا دوسرا سوال ہوگا کہ ہم نے تجھے جوانی عطا کی تھی جوانی تم نے کہاں گلائی اس لئے کہ زندگی اور حیات کی نعمت ہو لیکن انسان کے بعد جوانی کی طاقت اور قوت نہ ہو تو بھی زندگی کا کوئی لطف نہیں ہے بچپن کا زوف ہو یا پچپن کا زوف ہو اس زوف کی حالت کی زندگی کیا زندگی ہے ہاں زندگی حقیقت میں وہی ہے جو شباب کی زندگی جوانی کی زندگی تو زندگی بھی عطا کی اور جوانی اور شباب کی طاقت بھی عطا کی ہے تو دوسرا سوال یہ کیا جائے گا کہ وہ جو تمہیں جوانی کی طاقت اور شباب کی قوت دی تھی وہ جوانی کو تم نے کہاں گلائی تیسرا سوال کیا جائے گا کہ جو مال تجھے عطا کیا تھا جو مال تیرے پاس تھا وہ مال کہاں سے تو نے حاصل کیا تھا تو گویا کہ ظاہر ہے کہ انسان کے پر حیات بھی ہو انسان پر جوانی اور شباب کی طاقت بھی ہو لیکن سرمایہ زندگی نہ ہو یعنی مال و دولت نہ ہو کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے زندگی اور حیات کو آگے لے کے بڑھ سکتا ہے جوانی کا لطف اٹھا سکتا ہے تو اصل سورس وہ مینز جو ہیں وہی آپ کے پاس نہیں ہے مال ہی نہیں ہے تو آپ کی یہ طاقت آپ کی یہ زندگی کس کام کی لہذا مال کی جو نعمت عطا کی تجھے ہم نے وہ مال تم نے حاصل کہاں سے کیا تھا اور پھر مال کے بارے میں یہ ایک سوال نہیں دوسرا سوال بھی کہ حاصل کہاں سے کیا اور چوتھا سوال یہ کیا جائے گا کہ اس مال کو تو نے خرچ کہاں کیا ہے کیونکہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ مال جب تک خرچ نہ ہو آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتا تو گویا کہ مال کو آپ نے حاصل تو کر لیا ہے لیکن حاصل کر کے خرچ نہیں کیا تو پھر بھی آپ کی جوانی اور آپ کی زندگی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں اس کو جب خرچ کرتا ہے مال کو جب آگے کسی کو دیتا ہے گویا کہ زبان حال سے مال جب آپ سے بے وفائی کر کے کسی دوسرے کی آغوش میں جاتا ہے تب آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے تو گویا کہ یہ ایسا بے وفا دوست ہے کہ جب تک بے وفائی نہ کرے تو آپ کے کسی کام کا نہیں تو لہٰذا پہلا سوال یہ کیا کہ تم نے مال حاصل کہاں سے کیا دوسرا سوال یہ کیا کہ اس مال کو تم نے خرچ کہاں کیا گویا کہ مداخل کا بھی سوال ہوتا ہے مسارف کا بھی سوال ہوتا ہے کہ آیا کہاں سے صرف کہاں پر ہوا ہے یہ چوتھا سوال اور پانچ سوال یہ ہوگا کہ ہم نے تجھے جو علم عطا کیا تھا اس علم پر تم نے عمل کی طرح کیا ہے ظاہر ہے کہ انسان زندگی جب گزارتا ہے جوانی شباب کی قوت کے ساتھ منزلیں طے کرتا ہے تو اس کے لئے علم کی ضرورت ہے اگر علم نہیں ہے تو آگے کیسے بڑھے گا علم نہیں ہے تو راستے کیسے عبور کرے گا علم نہیں ہے تو مال کو کہاں سے کمائے گا مال کو کہاں خرچ کرے گا تو بنیاد علم بنتی ہے تو علم جو تجھے ہم نے عطا کیا تھا اس لیے تاکہ جوانی اور زندگی کا حقیقی لطف تو حاصل کر سکے تو اس علم پر تم نے عمل کی طرح کیا یہ پانچ سوال جب تک نہیں کیے جائیں گے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رتی اپنی جگہ سے سرک نہیں سکے گا